موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو آج کل اپنے بندوں سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اجعل الملک فی صفہائهم حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں والمال فی بخلائهم اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو ضرور گین گین کے خوش ہوتے رہیں اور بارشیں بے وقت کرتا ہوں بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت نکموں پہ پاس کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی کہ اس کی نشانی یہ ہے اجعل الملک فی حلمائهم حکومت سمجدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں والمال فی صمحائهم اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا تو اطعام اطعام میں اشارہ ہے سخی بنو سخی بنو اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن 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 جنت الفردوس بنائیں اپنے ہاتھوں سے کیا چیز بنائیں ہوگی تو اللہ نے کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَا يُجَاوِرُنِ فِيكِ بَخِيل اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتی مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتی سخی جائے گا بخیل نہیں جا سکتی بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہو تو مجھے کوئی ڈرپ نہیں لگ اے آپ پہ ہی مارے جا گیا اے کہتے ہیں اے آپ پہ ہی جا گیا ویڈھانا ہے یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گیا اور نافرمان سخی سے دھرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے پتہ نہیں کب بخشا جائے کب صحوات کو اللہ پسند کر گئے چلو پار کرتے اچھا جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتو میں نبی اللہ وملائکتی وکتبی ورسولی وبلباس بعد الموت ایمان عقیدہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی یہ مدینہ کا سوال ہے اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے کہا جواب دیا اسبرو اسبرو والسماحا اسبرو والسماحا اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے سبر کر اور ماف کر سبر کر اور ماف کر میرے بھائی بینوں میرے رب کی قسم جیسے یہ ہے نا اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنایا پانی پانی نکال دو تو آدمی مر جاتے ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتے ہر جاندار کا لازمی جز پانی دین کی تمام صفات کا لازمی جز سبر سبر نکال دو تو سارا دین کچرہ بن جاتے سبر نکال دو تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے سبر کرنا ماف کرنا ماف وہی کرے گا جو سبر کرے گا جیسے سبر نے آیا تو اسے ماف کرنا بھی نہیں آتا تو ایمان قیمت کے دن اعلان ہوگا سبر والے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی بلکہ چلو جنت میں جاؤ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیکھ اور جب آپ سبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں برداشت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں سبر اس کو پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے وہ پہاڑوں میں سراخ کر دیتی ہے اگر ہم سبر کرنا سیکھ اور ماف کرنا سیکھ اکیس برس قتل کرنے والوں کے ننصوبے بنانے والے اہل مکہ آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤں ماف کی کھو مار اکیس برس قتل کے پیشے پھرتے رہے جنگ خندق کے فوراں بعد مکہ میں کہتا آگیا تو ہمارے نبی نے تین سو دینار تین سو دینار تو دس پندرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے مکہ میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا آپ نے کہا مکہ والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے تو ابو سفیان کہنے لے کہ واہ محمد تیرے قربان جاؤں ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا تترتا ہے کہ میرے نبی کی اخلاق میرے نبی کو معاف کرنا ہے آپ سوئے ہیں آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بددو نے آپ کے پسلی میں ماریا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے لے کون بچائے گا یعنی میں تیار ہو جا تو آپ نے کہا اللہ آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کھان پر تلوار گر گئی تب آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سیدھی کی اب تُو بچا تُو بتا تجھے کون بچائے وہ کہنے لے کہا مہنتہ تُو بچا ہمنا ہے اور کہیں بچا ہمنا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لے کہا نہیں پڑھتا اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لئے کافی تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لے کہا نہیں آپ نے کہا جو معافت جو معافت صحابہ کے سامن انسان اور خطہ لازمی ہے اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پر ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نپکن یہ دیکھو ابھی نپکن پڑھے ہیں اے رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالہ نہ ڈھے پہ گا ٹھیک یہ تو پھر بھی دھل جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو کہ جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لوں لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا ماف کرو ماف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو سبر کرو ماف کرو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت یہ داری سنت ہے پگڑی سنت ہے سفید لباس سنت ہے بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو میرے بیٹے انس ایک بہت بڑی سنت اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے جو بھی کر لے جو بھی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے ذَلِقَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي کَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا کیا ہے یا رسول اللہ قَيَابُ نَيَّ اِنْ قَدَرْتَ اگر تو کر سکے اشارہ ہے کامتنو اوکھا دستان لگ گا سا اوکھا نہیں ہیں اِنْ قَدَرْتَ اگر تو کر سکے اِنِ اسْتَتَعْتَ دو لفظات ہیں کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا جنت نہیں جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا اڈڈا وڈڈا کامتے رہنا دیکھو نا چار پانچ لکھ نال تاہیت تھے انہیں ایک گاز نہیں لفتا تو کوئی بندہ بوجھ جج پا کے آج لکھ روپے دا دو آزار گاز دا بنگلہ لے دے ہو تو آقصہ پاگل خانے گھلو جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تا نہیں ہوگا کہہ کری تا پسینہ آوے گا آپ نے فرمایا بیٹے زور لگے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا داڑی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے تھوڑی صفائی ستھ رہی ہے لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا صبح و شام کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا اور تو اس میں تھکے گا کیا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحْدٍ فَفْعَلْ صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا کسی کے لئے بغض نہ آنے دینا کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا کسی سے کینا غش سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور میرے نبی کی عجیب بات لِأَحَد 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 کسی بھی انسان مسلمان نہیں کہا مومن نہیں کہا نیک آدمی نیک عورت نہیں کسی بھی انسان لِأَحَد آج لِأَحَد سات عرب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا کیا ہوگا کہیے تُو جنت میں میرا ساتھی بن جائے تو بھائیو بہنوں ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو چُپ رہنا سیکھو ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے تاقل چُپ رہنے پہ لگتا ہے کوئی اُبھر جائے بیٹا اُبھر جائے بیوی اُبھر جائے خامد اُبھر جائے چُپو جاؤ گزار دو اُس تُوفان کو وہ افسی میں ایمان کہ وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا ساری زندگی محسوس کرتے پھر ہوتے یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے نہ کوئی سبر کرنا جانتا ہے تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگی جائے گی تو اسلام کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی ایمان کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے عقائد سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر درگزر پر اخلاق کی تمام صفات پر خلابوں سے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے